بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فروض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمرہ تہامہ کی پہاڑی پر پیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑا ہاتھ میں اسا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کس کی اول جنوں کی زی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا تو کون ہے اس نے عرض کیا حضور میں جن ہوں میرا نام ہاما ہے بیٹا ہین کا بیٹا لکیس بیٹا ابلیس کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمین دو پشتیں ہیں پھر فرمایا اچھا بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے کتنی ہی میری ہے کچھ تھوڑی سی کم حضور جن دنوں قبیل نے حبیل کو ختل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا اچھا ہی تھا مگر بات سمجھتا تھا پہاڑوں میں دورتا پھرتا تھا وہ لوگوں کا کھانا اور گلہ چوری کر لیے کرتا تھا وہ لوگوں کے دلوں میں غصو سے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے ہر شکر بات سبت سلوکی کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تو تم بہت دورے ہو اس نے عرض کی حضور مجھے ملامت نہ فرمائے اس لیے کہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حتمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حضرت نوخ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ایک سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں اس سے پہلے میں نے ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کی ہے حضرت رود، حضرت یقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے دورات بھی سی کی ہے تو اس کا اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اے نبیوں کے سرطار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہچانا سو حضور اب میں ان کی امانت سے صدق دش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی عرضو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعیم فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات سورہ میتسرون سورہ احلال سورہ موجتین اور سورہ شمس تعیم فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی ضرورت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا آپ حضرت عمر رضی وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وساط فرما بھی لیکن حامہ کے بارے میں کچھ نہ فرمایا خدا جانے اب حامہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے مر گیا ہے مر گیا ہے مر گیا ہے